سرو کی رانی لطا منگیسکر کی پریم کہانی ادھوری رہ گئی اپنے سنگیت سے جس نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا وہے خود پیار سے پوری زندگی تڑکتی رہی لطا منگیسکر کو بھی کبھی پیار ہوا تھا پیار کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی لیکن شادی کرنے سے پہلے پیار کے بیچ ایک ایسی دیوار آئی جس نے لطا کو پوری زندگی کماری رہنے پر مجبور کر دیا دسکوں تک ایک راجہ کے پیار میں لطا منگیسکر تڑکتی رہی نہ راجہ نے کبھی سادی کی اور نہ ہی لطا منگیسکر نے کبھی سادی کی لطا منگیسکر کو بھی اپنے سامنے میں پیار ہوا تھا اور وہ اس طرح سے دیوانی تھی کہ زندگی بھر سادی نہیں کی لطا منگیسکر نے محض نو سال کی عمر میں اپنا سنگنگ کیریئر شروع کیا تھا اپنے پتا کے ساتھ پہلی بار کولا پور کے ایک کنسٹ میں حصہ لیا تھا اور پہلی بار سے ہی ان کی آواز کا زادو سبی پہ چل گیا لطا منگیسکر نے اپنے کیریئر میں کئی باسوں میں گانا گایا ہے انہوں نے ہندی سینیما میں ایک ہزار سے بھی زیادہ گانوں میں اپنی آواز دیئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جب شنگر نے پہلی بار فلم انڈسٹریز میں بطور شنگر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تب ان کی آواز کو بہت پتلا کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا دوستو لطا منگیسکر کی فلم انڈسٹریز سے ہٹ کر ایک پیار کی کہانی بھی تھی جو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساٹھ کے دسک کی بات ہے لطا منگیسکر کو کرکٹ کا بہت سوک تھا ان کے بھائی ہردیناتھ بھی ایک کرکٹر تھے وہیں ہردیناتھ کے دوست تھے بسیسیائی کے پورو ایدیکس راج سنگھ جس سے لطا منگیسکر کو پیار ہو گئے تھا راج سنگھ راجستان کی دنگرپور کے مہاراضہ تھے کہتے ہیں ایک بار لطا منگیسکر کرکٹ دیکھنے اسٹیڈیم میں گئی تب پہلی نظر میں انہیں راج سنگھ سے پیار ہو گیا تھا راج سنگھ بھی لطا کی آواز کو بہت پسند کرتے تھے لطا منگیسکر جہاں راج سنگھ کے کرکٹ کھیلنے کے انداز پر مر مٹی تو وہیں راج سنگھ لطا منگیسکر کے آواز کے قائل تھے مہاراضہ راج سنگھ لطا منگیسکر کے بھائی ہردیناتھ منگیسکر کے دوست تھے اسی دورہ لطا منگیسکر کی گھر میں ان سے ملاقات ہوتی رہی اور پیار بھڑتا گیا کہا جاتا ہے کہ راج سنگھ تب لطا منگیسکر کو مٹھو کہہ کر بلاتے تھے پیار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راج سنگھ اپنی جیب میں کیسٹ لے کر چلتے تھے جس میں لطا منگیسکر کے کچھ چنیندہ گانے تھے جب کبھی بھی لطا منگیسکر کی انہیں یاد آتی تو گانا سننے لگتے اکوار کی ایک ریپورٹ کے مطابق لمبے سمیں تک ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد لطا منگیسکر اور راج سنگھ نے دونوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن جب راج نے اپنے ماتا پتا کو اس بارے میں بتایا تو راج سنگھ کے پتا مہراول لکشمن سنگھ نے سادھی کرنے سے بنا کر دیا تھا مہراول لکشمن سنگھ اپنے بیٹے راج کی ایک عام لڑکی سے سادھی کرنا چاہتے تھے اس کے بعد راج سنگھ اور لطا منگیسکر کے سپنے چکنا چور ہو گئے کہتے ہیں کہ راج سنگھ نے لطا منگیسکر سے سادھی نہیں کی لیکن اپنے پتا کے سامنے قسم کھالی تھی کہ وہ کبھی بھی سادھی نہیں کریں گے اور انہوں نے اس قسم کو مرتے دم تک نبھائے بھی وہی راج کے پیار میں ڈوبی لطا منگیسکر نے بھی پوری زندگی کماری رہنے کا فیصلہ کیا تھا دونوں نے بلے ہی سادھی نہیں کی لیکن ہمیسہ ایک اچھے دوست رہے اور کبھی کبھی ملتے رہے لطا منگیسکر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے سادھی نہیں کی کیونکہ ان کے پاس پریوار کی جمعہ داری تھی لیکن یہ سچ نہیں ہے اتنی سہورت پانے کے بعد بھی لطا منگیسکر کماری رہی پیسے کی کمی نہیں تھی اور پریوار بھی سمل چکا تھا چہتی تو سادھی کر لیتی لیکن انہوں نے سادھی نہیں کی لطا منگیسکر اور راج کی پریم کہانے کا تو بہت اچھا نہیں ہوا لیکن آج کے سمعے میں ایسی زوڑی بہت ہی مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے اور اب آخر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھارت نے اپنا سب سے امولی رتن کھو دیا اور بانویں سال کی عمر میں لطا منگیسکر نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو دوستو یہ تھی لطا منگیسکر کے جیون کے بارے میں ہماری چھوٹی سی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ہماری ریپورٹ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بے لطا منگیسکر کے بارے میں سوک ضرور ویک کریے اور ہاں پلیس چینل کو سسکرائب ضرور کریے